اوزباللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستو کو آسان گارڈنگ کی طرف سے السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ میرا یہ نیبو کا پودہ ہے ابھی بہت چھوٹا سا یہ چنہ منہ سا لیکن الحمدللہ اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے فلاورنگ شاندار اس پہ فلاورنگ آ چکی ہے اور دوستو گرمیوں کا بھی سٹارڈ ہو چکا ہے تو اس پہ زیادہ سے زیادہ پھل لگے اور اس پہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پھول آئیں تو وہ کیسے آ سکتے ہیں اب اوپر سے گرمی بھی ہے گرمی کا زور بھی ہے اور ہمارے پودے بھی یہ چھوٹے ننے منے ہوتے ہیں تو ان کو ایسا کیا اور کون سا فلٹی ریزر ڈالنا چاہیے میں تو کبھی بھی یہ ریکوئر آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ اس میں آپ گوبر کی گلی سڑی خواہ ڈالیں وہ دوستو بیسیکلی وہ گرم ہوتی ہے اور پودے کو جلا دیتی ہے اس کو اس کڈیشن میں آ کر جب اوپر سے گرمی کا زور ہو اور ہمارا یہ پلانٹ جو ہے یہ فلاولنگ لے رہا ہو فلاور اس پہ آ رہے ہیں تو اس کو ٹھنڈک چاہیے ہوتی ہے اب یہ میں اگر آپ کو قریب سے دکھاؤں تو یہ چھوٹے چھوٹے کچھ پھول جو ہیں وہ نیبو پہ کنورڈ بھی ہو چکے ہیں الحمدللہ باقی بھی کافی اس پہ اتنا یہ پودہ نہیں ہے جتنے الحمدللہ اس پہ پھول لگ چکے ہیں تو دوستو ابھی موسیٰ میں خدرت نے کچھ چیزیں ایسی بھی پیدا کی ہیں جو انسان کے لئے بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں اس میں وافر مقدار پانی کی ہوتی ہے اس کو انسان بھی استعمال کرے تو وہ گرمی سے کافی بچا رہتا ہے اسی طرح پودوں کے لئے بھی وہ ضروری ہوتی ہے تو میں ذکر کہا رہا تھا واتر میلن کا تربوز دوستو تربوز تو ہر کار میں آتا ہے سب کی پسند بھی ہے اور اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے اس میں وافر مقدار میں پانی بھی ہوتا ہے تو دوستو کرنا کیا ہے آپ نے تربوز تو کھا لینا ہے اب اس کے جو یہ چھلکے ہوتے ہیں ان کو آپ نے یہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں یہ کٹنگ کرنی ہے تو یہ دیکھیں اس میں کتنا پانی ہے شدید پانی اس میں ہوتا ہے اس کو آپ نے مزید تھوڑے سے اور مزید پانی میں پگو دینا ہے اور یہ ایک سے دو دن بھیگے رہیں تو اس طرح آپ نے اس کو نچوڑ لینا ہے نچوڑنے کے بعد دوستو یہی جو پانی ہے یہ ہم نیبو کے پودے میں استعمال کریں گے اس میں ڈالیں گے اور جب آپ کی فلاورنگ نیبو کے پودے پہ آ رہی ہو تو اس سٹیج پر اگر آپ یہ واتر میلن کے جو چھلکے ہیں ان کا پانی بگا ہوا ان کو نچوڑ لینا ہے آپ نے وہ اگر پودے کے تنے میں آپ ڈالیں گے تو انشاءاللہ آپ ریزلٹ دیکھیں گے اس پہ جتنے پھول بنیں گے وہ ٹوٹل پھل میں کنورٹ بھی ہو جائیں گے اور ان کی گروت بھی اچھی ہوگی اور یہ وقتاً فوقتاً دو سے ڈیٹھ سے دو مہینے یہ تربوز آتا ہے تو کوشش کریں کہ جب تک اس پہ پھل مکمل کنورٹ نہیں ہو جاتا پھولوں سے آپ وقتاً فوقتاً دو چار دن کے بعد اس کو یہ واتر میلن کے چھلکوں کا فائٹی لیزر جو ہے یہ اس میں ڈالتے رہیں انشاءاللہ آپ کا یہ جتنی بھی گرمی ہوگی حالانکہ یہ میرے اوپر چھت پہ لگے ہوئے ہیں پودے جتنی بھی گرمی ہوگی انشاءاللہ آپ کا پودہ سروائز ضرور کرے گا یہ ٹھنڈا رہے گا اور جب یہ ٹھنڈا رہے گا تو اس کا پھال اچھا بنے گا اور اس پہ بے شمار پھالائے گا اجازت دیجئے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ